بلٹن کا آغاز کریں گے مصمت خبر کے ساتھ سٹاک مارکٹ تاریخ میں پہلی بار بہتر ہزار پوائنٹس کی سطح عبور کر گئی ہے ٹریڈنگ کے دوران سٹاک ایکسچینج میں چھ سو چھاسی پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے ہنڈرڈ انڈیکس بہتر ہزار چھالیس پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے اسی پر بات کریں گے ہیڈ آف بزنس ڈیسٹ حارث زمین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاریس بتائیے گا یہ پانزٹیوٹی کی مسلسل وجہ کیا دیکھ رہے ہیں سب سے امپورن بات یہ کہ جو آئینو سے بات چیتے ایک تو کنکلوجن ہو چکا ساتھی جو سنینس مینس میں ابھی ورلڈ بینک اور آئینو سے میٹن کی اسے یہ مسلسل وجہ ہے جو ہمارے جو لون ہے سب سے بڑا پیکٹیج ہمیں ملے گا سکسٹو ایٹ بلین ڈالرز کا جو ٹری یئس کے لئے اور پاکستہ نے یقین دیگانی کرائی کہ وہ ٹیکسیشن ریفارم ایجنڈا اور ساتھی انرجی جو سنینس کو ریزولف کرے گا بہتر یہ کہ جو ہمارے ساتھ موجود تھے اور ناسم وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے ہیں وزیراعظم کاروباری برادری کراچی چیمبر آف کامرس کے وفد سے ملاقات کریں گے وزیراعظم کاروباری برادری سے ملکی معیشت کی بہتری کے حوالے سے تجاویز بھی لیں گے وزیراعظم شہباز شریف مزار قائد پر بھی حاضری دیں گے وزارت عظمہ کی ذمہ داریاں سنبھالے کے بعد شہباز شریف کا پہلا دورہ کراچی ہے وزیراعظم مراد علی شاہ کا بنارکین کے ہمراہ وزیراعظم سے ملاقات بھی کریں گے اسی پر بات کریں گے محمد اشد ہمارست موجود ہیں محمد اشد آگاہ کیجئے گا اس دورہ کی تفصیلات سے متعلق اور مصروفیات کیا رہیں گی آج آج بھی کوئی دیکھیں وزارت عظمہ کا منصب سبھالنے کے بعد وزیراعظم شہباز شریف کا یہ پہلا کراچی کا دورہ ہے اور ذرائع سوالے سے تصدیق کرتے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف جو ہیں وہ فقی قابینہ کے ارکان کے ہمراہ جو ہیں وہ کراچی لینڈ کر چکے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد ہی مدار قائد پر پہنچیں گے جہاں پہ مدار قائد پر حاضر دینے کے بعد یہاں پہ طلبہ پہلے سے موجود ہیں ان سے بھی خطاب کریں گے بعد ازاں وزیراعظم شہباز شریف وزیراعظم ہاؤس پہنچیں گے جہاں پر وہ سندھ قابینہ کے ارکان سے بھی ملاقات کریں گے ان سے وہاں پہ بات چیت ہوگی جبکہ کراچی میں جو سنتکار ہیں تاجر برادری ہیں ان سے بھی ملاقات ہوگی وزیراعظم کی جبکہ سندھ حکومت کے وزیراعظم سندھ سے وہ سندھ میں جو ترقیاتی منصوبیں ہیں اور جن منصوبوں کو جو سندھ حکومت دینا پیش کرنا چاہتی ہے اس حوالے سے بھی تفصیلا جو ہے وہ گفتگو ہوگی جبکہ اس کے ساتھ اتحادی جماعتوں کے جو ارکان ہیں ان سے بھی ملاقات شیڈیول ہے وزیراعظم کی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون سندھ کی قیادت کو بھی جو ہے وہ وزیراعظم حاؤز جو ہے وہ ترقی ہے جہاں پہ جو مسلم لیگ نون سندھ کے جو صدر ہیں اور دیگر ارکان ہیں ان سے بھی جو ہے وہ دیگر مختلف موضوعات کے اوپر ان سے گفتگو ہوگی بہت شکریہ محمد اشہد آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی پاکستان کا تین روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس چلے گئے وزیراعظم مراد علی شاہ گورنر کامران ٹیسوری اور آلہ حکام نے موزس مہمان کو الویدہ کیا ایرانی صدر کی صدر مملکت وزیراعظم آرمی چیف سمیت آلہ پاکستانے قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں دورے کے دوران متعدد معاہدوں اور مفہمت کی آداشتوں پر دستخد بھی ہوئے امریکہ کی ایران کے ساتھ کاروباری معاہدے کرنے والوں کو وارننگ پاک ایران نئے معاہدوں میں اگر پابندیوں کے خطرے سے آگاہ رہنا چاہیے امریکی وزارت خارجہ پاکستان ایران کے ساتھ تعلقات اپنی خارجہ پالیسی کے تحت دیکھے گی ایرانی صدر کے دورے پاکستان کے موقع پر پاک ایران تجارت کے حوالے سے اہم تفصیلات سامنے آ گئی ہیں نئے حکومت کے پہلے ماہ ایران سے سالانہ بنیادوں پر درامداد میں پچیس فیصد کا بڑا اضافہ ہوا ہے جبکہ حالیہ تین سالوں کے دوران پاکستان کی ایران سے درامداد دو ارب سترہ کروڑ ڈالر رہی اسلامباد سے ریپورٹ دیکھئے پاکستان کی ایران سے درامداد میں اضافہ رمام علی سال کے پہلے نو ماہ میں ایران سے درامداد سولہ فیصد بڑھ گئی دوسری طرف تین سالوں میں ایران کے لیے پاکستانی برامداد صفر رہی امریکی پابندیوں کے باعث بینکنگ چینلز کا نہ ہونا برامداد صفر رہنے کی بڑی وجہ قرار حکومتی ذرائع کے مطابق مارچ دوہزار چوبیس میں ایران سے درامداد کا حجم نو کروڑ چپن لاکھ ڈالر رہا جبکہ مارچ دوہزار تئیس میں ایران سے درامداد سات کروڑ چونساٹھ لاکھ ڈالر تھی فروری دوہزار چوبیس میں ایران سے درامداد کا حجم آٹھ کروڑ اکساٹھ لاکھ ڈالر تا جولائے تا مارچ ایران سے درامداد ستتر کروڑ تیس لاکھ ڈالرز ریکارڈ کی گئی ذرائع کے مطابق گزشتہ سال اسی مدت میں ایران سے درامداد کا حجم چیاسٹھ کروڑ اکانوے لاکھ ڈالرز تھا سپریم کورٹ میں فوجی عدارتوں میں سیویلینز کا ٹرائل کا لدم قرار دینے کے خلاف اپیلیں جسٹس امین الدین کے سربراہی میں چھارکنی بینچ ساڑھے گیارہ بجے سماعت کرے گا جسٹس محمد علی مازر، جسٹس حسن عزرز رزوی، جسٹس شاہد وحید بینچ میں شامل ہیں جسٹس مسارت حلالی اور جسٹس عرفان سعادت خان بھی بینچ کا حصہ ہیں سپریم کورٹ نے گزر سماعت پر اٹرنی جنرل سے فوجی عدالتوں سے تین سال تک سزا پانے والے ملزمان کی تفصیلات طلب کی تھی اسی پر بات کریں گے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب ملک آگاہ کی جگہ اس بارے ساڑھے گیارہ بجے سماعت کا آغاز ہو جائے گا جی بالکل سماعت کا آغاز دن ساڑھے گیارہ بجے ہوگا یہ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کو کل ادم قرار دینے کے خلاف یہ فیصلہ تھے کل ادم جو قرار دیا گیا تھا ان کے خلاف جو اپیلیں ہیں اس کے اوپر یہ سماعت ہونے جارہی ہے چھے رکنے یہ بینچ ہے جو کہ دن ساڑھے گیارہ بجے آغاز ہوگا اس سماعت کا اور جسٹس امین الدین کے سربراہی میں چھے رکنے بینچ یہ سماعت کرے گا گزشتہ سماعت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو گزشتہ سماعت پر عدالت نے اٹورنی جنرل کو یہ حکم دیا تھا کہ تین سال تک کی سزا پانے والے فوجی عدالتوں سے جو ملزمان ہیں ان کی فہرست اور ان کی تفصیلات عدالت کو فراہم کی جائے اور اس کے ساتھ اید الفطر سے قبل ایک سال سزا پانے والے جو فوجی عدالتوں سے ملزمان ہیں ان کو رہا کیا جائے اور اس کی تفصیلات بھی عدالت میں جمع کروائے جائے تو جو اٹورنی جنرل ہیں ان کی طرف سے یہ تمام تر جو تفصیلات ہیں ایک سال سزا پانے والے جو ملزمان تھے اور جنہیں اید الفطر سے قبل رہا کر دیا گیا تھا ان کی تفصیلات عدالت میں جمع کروا دی گئی ہے اگر بینچ کے حوالے سے بات کی جائے تو جو چھے رکنی بینچ ہے اس کے اندر جسٹس محمد علی مظہر بھی شامل ہوں گے جبکہ جسٹس عزر رزوی اور جسٹس شاہد وحید جسٹس مسررت حلالی اور جسٹس عرفان سعادت خان جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہیں ساتھ یہ چھے رکنی بینچ ہے جو کہ ساڑھے گیارہ بجے سماعت کا آغاز کرے گا فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کو قلعہ دم قرار دینے سے مطالق یہ کیس تھا اس کے خلاف یہ اپیلیں دائر کی گئیں تھیں جس کے اوپر سماعت کریں گے جسٹس عمین الدین کے سربراہی میں یہ چھے رکنی بینچ سماعت کرے گا بہت شکریہ حصیب ملک آپ ہمیں آگاہ کر رہے دیں بلوچستان میں بارشوں کے باعث مختلف واقعات میں اٹھارہ افراد جانبہاق چودہ زخمی ہوئے بارشوں سے ہلاکتیں سورا پشین چمن ڈیرہ بکتی لورلائی اور کیچ میں ہوئیں پی ڈی ایم اے کے مطابق توفانی بارشوں سے صبح میں دو ہزار چالیس مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور توفانی بارشوں سے چودہ شہراہوں اور تین پلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے پی ڈی اے کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے بلوچستان میں بارشوں کے باعث مختلف واقعات میں اٹھارہ افراد جانبہاق ہوئے بلوچستان میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل ہو گیا ہے نئے سسٹم سے کوئٹا سمیت صوبے کے بیشتر اسلام بارش متوقع ہے مزید بتائیں گی کوئٹا سے ہماری نمائندہ سومن اسمائل بلوچستان کی حدود میں بارشوں کا ایک نیا سپل داخل ہو رہا ہے مکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج شام سے بلوچستان کی حدود میں مغربی ہواوں کے ساتھ بارشوں کا ایک نیا سلسلہ داخل ہو گا جس کے تحت صوبائی در الحکومت کوئٹا سمیت بلوچستان کے پچیس ازلا میں بارشیں متوقع ہیں اگر ہم کوئٹا کی بات کریں تو یہاں موسم اب بھی موسم خون کی برقرار ہے اور چار روز کے وقفے کے بعد آج شام سے پھر سے بارشیں شروع ہو جانے کا امکان ہے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں تو پی ڈی ایم میں نے بھی الٹ جاری کر دیا جس کے تحت صوبے بھر کی عوام سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں ان بارشوں میں احتیاط کریں کیونکہ اس سپل کے تحت موسم دھار بارشیں ہونے کا امکانات ہیں جس کے تحت ندی نالوں میں تقیانی ہونے کے امکانات ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ قومی شہرہیں بھی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہیں جی پرل تک پنجاب میں گرہ چمک کے ساتھ توفانی بارش اور جیالہ باری کا امکان ہے مری گلیات رابلپنڈی اٹک جہلم چکوال منڈی بہاودین گجرانوالہ گجرات میں بارشیں ہوں گی حافظ آباد سیالکوٹ ناروال لاہور قصور اکارہ فیصل آباد سمیت ساہی وال میں بھی بادل برسیں گے بیشتر ازلا میں بارش کے ساتھ گیالہ باری بھی ہوگی ترجمان پی ڈی ایم اے کے جانب سے کہا گیا ہے اسی پر بات کریں گے سامیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سامیہ آگاہ کی جگہ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید کیا پیش کوئی کی گئی ہے موسم کے حوالے سے اگر بات کے جائے موسم کے حوالے سے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا گیا ہے کہ 26 سے 29 سپریل تک شہرے لہوڑ سمیت پنجاب بھر میں جو ہے وہ بارشوں کا امکان ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی الٹ جاری کر دیا گیا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ 29 سپریل تک پنجاب میں گرد سمک کے ساتھ توفانی بارش اور ریالہ باری کا امکان ہے 24 سپریل کی رات کو پنجاب میں مغربی ہواوں کا جو سلسلہ ہے وہ داخل ہوگا جس کے نتیجے میں یہی دیکھا جائے گا کہ 26 سے 28 سپریل جنوبی پنجاب کے اصلاح میں توفانی بارشیں ہوں گی مری گلیات راولپنڈی اٹک چہلم چکوال گجرات میں بھی بارشیں متوقع ہیں جبکہ حافظ آباد سیالکوٹ لاہور کسور اور جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ مقفے وقفے گرد سمک کے ساتھ بارشوں کی پیش ہوئی کی گئی ہے میاں والی ساہی وال میں بھی جو ہے وہ بارشیں ہوں گی بیشتر اصلاح میں بارش کے ساتھ یالہ بھاری بھی ہو سکتی ہے کسان گندم کی فصل کی کٹائی موسم کی صورتحال مدے نظر اور اکر کریں ٹی جی پی ڈی امی کی جانب سے بہت شکریہ سامیہ اب ہمیں آگاہ کر رہی تھی آگے بر تک کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بوشا بی بی کے طبی معاینے کی اجازت کی درخواست پر سمات ہمارے ایک کمات پر امدرامت کیوں نہیں ہوا جسیس میاگل حسن اور انگزیب برہم عدالت نے ایڈوکیر جنرل اسلام آباد کو فوری طور پر طلب کر لیا سمات میں وقفہ معاونت نہ کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایڈوکیر جنرل کے خلاف توہین عدالت ہی کا روائی کا اندیا اسی پر بات کریں گے رزوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان قاضی سمات بارے آگاہ کیجئے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بوشا بی بی کو زیاد دیا جانے کے خدشہ کے پیشن نظر سی بھی معاینہ کی اجازت کے لیے دائر درخواست پر سمات کے دوران برہمی کا اضاد کیا ہے اور جسیس میاگل حسن اور انگزیب نے کہا کہ ہمارے حکمات پر عمل درامت کیوں نہیں ہوا اور عدالت نے فوری طور پر ایڈوکیر جنرل اسلام آباد کو طلب کر لیا اور سٹیٹ فونسل کو ہدایت کیا کہ جائیں اور ایڈوکیر جنرل کو بلا کر لائیں جسیس میاگل حسن اور انگزیب نے کہا کہ وفاقی حکومت کو ایڈوکیر جنرل کی جانب سے عدالت کی معاونت نہ کرنے پر بتائیں گے اور عدالت نے اس سمات کے دوران میں معاونت نہ کرنے پر اور ایڈوکیر جنرل کے خلاف تو ہی نے عدالت کی کروائی کا انبیاء بھی دیا اور اس سمات میں وقفہ کر دیا ہے ہم آپ نے وقفہ کر دے گئے رزوان قاضی آگاہ کرتے ہیں آپ کا شکریہ